بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرحمن الرحیم بہتر ہو جائے گی اچھا تو جو پہلا کوسچن ہے آپ کو پتا ہے ایم سی کیوز والا ہے پندرہ اس کے مارکس بننے ہیں اور کس چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے چپٹر ون میں سے ایک ہے چپٹر ٹو میں سے دو ہیں چپٹر تھری میں سے بھی دو آنے ہیں یعنی ٹو اور تھری جو چپٹر ہے اس میں سے دو دو ایم سی کیوز آ رہے ہیں چپٹر فور میں بھی ایک ہے چپٹر فائیو میں دو ہیں سکس میں ایک ہے سیون میں بھی ایک ایٹ میں بھی ایک نائن میں بھی ون ہے ٹین میں بھی ون الیون میں ون اور ٹویل میں سے کوئی ایم سی کیو نہیں ہے اور تھرٹین والے میں بھی ون ہے سو یہ تین چپٹر ایسے ہیں دوسرا تیسرا اور پانچواں جس میں سے دو دو ایم سی کیوز ہیں باقی سب میں ایک ایک ہے اور ٹویل والے میں ہے ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگین یہ جو سیچویشن ہے ایم سی کیوز کی یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو ہے پاسٹ پیپرز اور آپ کے جو مرڈل پیپرز بنے ہوتے ہیں وہاں سے ایم سی کیوز تیار کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لئے ایسے چپٹر وائز ایم سی کیوز کو دھیان رکھیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی اور تیار نہیں آپ کر سکو گے بہتر اوکے اب آجیں شارٹ کوئسٹن کے اوپر اب جو سوال نمبر دو بننا ہے وہ شارٹ کوئسٹن کا بننا ہے نو شارٹ کوئسٹن آنے ہیں اور ان میں سے آپ نے چھے اٹیمٹ کرنے ہے چھیک ہے تو تین کی گنجائش ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اور چھے آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور ظاہر اگر چھے اٹیمٹ کرتے ہیں تو بارہ نمبر بنتے ہیں سکس ٹوزار ٹویلو چپٹر ون میں سے دو شارٹ کوئسٹن ہیں چپٹر ٹو میں چار شارٹ کوئسٹن ہیں تو چپٹر ٹو آپ کا کافی ایمپورٹنٹ ہے اور چپٹر تھری جو ہے اس میں بھی تین شارٹ ہے تو اگر آپ چپٹر 1 نہیں کرتے اور چپٹر 2 اور 3 کرتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ کے 6 سوال بڑے آرام سے ریڈی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 اور 3 جو ہے وہ important ہے آپ کا اسی طرح question number 3 پہ چلے جائیں question number 3 میں بھی اسی طرح ہے کہ اس میں سے 9 میں سے آپ نے 6 attempt کرنے ہیں again یہ 12 number ہی بنیں گے اور 3 کی جو ہے وہ choice ہے آپ کے پاس 3 question آپ چھوڑ سکتے ہیں chapter number 4 میں سے 2 ہیں chapter number 5 میں 4 ہیں chapter number 6 میں بھی 3 ہیں again اس کا chapter 5 اور 6 جو ہے یہ important ہے اس میں آپ 4 اور 3 ملا کے تو آپ کے یہ short questions بن جاتے ہیں 7 بن جاتے ہیں 6 تو attempt کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب چلیں جی جو تیسرا portion ہے ہمارا short questions کا کیونکہ short questions کے 3 portion آتے ہیں اور اس میں سے بھی وہی ہے 9 questions میں سے 6 آپ نے attempt کرنے ہیں اس میں situation یہ ہے کہ chapter 7 میں سے 2 آ رہے ہیں 8 میں سے 1 ہے 10 میں سے بھی 1 ہے 11 میں بھی 1 ہے 12 میں بھی 1 ہے اور 13 میں سے 2 ہے تو chapter 7 اور 13 اس کو ملا کے آپ کے 4 سوال بنتے ہیں باقی ایک ایک سوال جو ہے باقی سب میں سے ہے یہ آپ کے short questions ہو جاتے ہیں پھر آج ہیں long questions پہ long questions جو ہیں یہ total ہوتے ہیں 5 question number 5 سے لے کے 9 تک صحیح ہے اور اس میں بھی 5 میں سے آپ نے 3 attempt کرنے ہیں اور ہر سوال کے 8-8 number ہیں 8-3 بار 24 تو 24 marks بن جائیں گے long questions کے chapter number 5 sorry chapter number 5 question number 5 جو ہے وہ chapter 1 اور 2 کو ملا کے بن رہا ہے اور ظاہر ہے کہ 4 number کا question یہاں سے آ جائے گا long والا اور 4 number کا یہاں سے آ جائے گا تو پہلا دوسرا chapter ملا کے question number 5 بنتا ہے question number 6 3 اور 4 chapter میں سے بن رہا ہے صحیح ہے 4-4 number کا مل ہو جائے گا question number 7 chapter number 5 اور 6 کو ملا کے بن رہا ہے question number 8 جو ہے 7 اور 13 کو ملا کے بن رہا ہے اور 13 اس میں اگین آپ کے پاس عملی جمعیٹری آتی ہے سو اس کو اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو یہ پورا question پھر آپ کا چھوٹ جائے گا اور اوپر والے وہ جو جو تین questions ہیں ان میں سے آپ دو attempt کر سکیں گے question number 9 جو ہے وہ compulsory ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے theorem والا سوال must ہے یہ ضرور کرنا ہوتا ہے چھوڑ نہیں سکتے ہم چھوڑ کے بندہ کہنا ادھر سے کر لے اوپر سے وہ نہیں ہم کر سکتے تو یہ must ہے اور اوپر سے دو ہم نے attempt کرنے ہوتا ہے اور یہ بھی 8 number کا ہی ہے اور اس میں لیکن اور ہوتا ہے کہ کوئی ایک chapter ہم ready کرتے ہیں چاہے chapter number 9 ready کر لیں چاہے chapter number 12 ready کر لیں تو یہ theorem کا question ہے تو بس یہ ہے آپ کے پاس سامنے اس چیزیں اس کو آپ تیار کریں دیکھیں اور اس حساب سے اپنی تیاری کریں ٹھیک ہے جی بچو اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے جی بچو